ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو جی آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ویلوگ میں اور آج ہے چوبیس جون وار سوم وار صبح صبح کا ٹائم ہے ویسے ٹائم تو دیکھیں نو ساڑے نو بج گئے ہیں صبح تو نہیں ہے اور آج کل نو ساڑے نو بجے تک دوپیر لگنے لگتی ہے اور میں لگی ہوئی ہوں ابھی کھانے کی تیاری میں تو کھانے میں آج کچھ سپیشل تو بن نہیں رہا ہے سیمپل سی آلو سیملا مرز کی سبجی بنائیں گے لیکن تھوڑے سے الگ طریقے سے کیونکہ جیسی ہم ڈیلی بناتے ہیں ہمیشہ گھروں میں بنتی ہے وہ والی آلو سیملا مرز کی سبجی کل میں نے بنائی تھی اور ہمارے یہاں پر اس بار سیملا مرز کا سائج بھی تھوڑا سا زیادہ ہی بڑھا آیا ہوا ہے تو میں سوچا چلو دو دن ایک جیسی سبجی تو بچے کھائیں گے تو تھوڑے سے الگ طریقے سے بنا لیتے ہیں تو ابھی میں بنانی جا رہی ہوں بھروان سیملا مرز ویسے دیکھیں بھروان سیملا مرز کی سبجی تو کھانے میں کافی اچھی لگتی ہے لیکن کھانے کے معاملے میں یا پھر کوئی بھی چیز ہو سب کی اپنی اپنی پسند رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ والی سبجی پھر بھی تھوڑا بہت بچے اور یہ کھا لیتے ہیں باقی جو کل سبجی بنائی تھی نا وہ تو بس نا کے برابر ہی کھائی تھی سب نے تو ابھی میں نے پہلے دو چار ثابت مرز مسالے بھون کر تیار کیا تھے اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے تیل میں یہ پیاج اور آلو اچھے سے بھون لیے ہیں تو بس آلو اور پیاج کو فرائے کرنے کے بعد پھر اس میں میں نے ڈال دیا مسالے اور مسالوں میں اس میں میں نے ڈالا ہے حلدی لال مرچ نمک ایک چمچ امچور پاورڈر اور یہ ہمارے بھونے ہوئے مسالے جس میں میں نے سونپ جیرہ دھنیا اور تھوڑا سا لسن دو چار ثابت لال مرچ ساری چیزیں بھون لی تھی اور پھر ان کا دردرا سا پاورڈر تیار کر لیا اور یہ جو دردرا مسالوں کا پاورڈر رہتا آنا یہ اس پیٹھی کی جان ہے اسی سے اصلی ٹیسٹ آتا ہے اور پیٹھی دیکھیں چاہے پراتھو کی ہو کچوری کی ہو یا پھر یہ بھروا سیملہ میرچ کی اس میں ہم بھون کر مسالے نہیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے تو جی بس ابھی ہماری پیٹھی تو بن کر تیار ہو گئے ہے اس کو تو میں رکھ دیتی ہوں تھنڈی ہونے کے لیے اور آج انہوں نے بھی کڑائی اٹھا لی ہے ویسے یہ کھانے میں کچھ نہیں بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ایک سپیشل تیل تو اس کے لیے انہوں نے یہ لوہ کی کڑائی لی ہے ویسے دیکھیں اگر ہم کوئی بھی تیل وغیرہ ایسی چیزیں بنا کر تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے لوہ کی کڑائی زیادہ اچھی رہتی ہے اور پھر اس میں ڈال دیا ہے تیل تیل ایسے ہی انداز سے ڈال دیا اور ہلکا سا پانی تھا کڑائی میں اور انہوں نے تیل ڈال دیا اس کے بعد پھر ریجلٹ کیسا ہوگا وہ آپ سب کو بتائی ہے تو بس ابھی تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا ثابت لسن ڈالا ہے سات میں ڈالی ہیں چار پانچ لال مرچ اور یہ انہوں نے لیے ہیں نیم کے پتے اور تھوڑے سی جیسے آکٹے کے فول رہتے ہیں وہ پودا میں آپ سب کو دکھانی پائی ہمارے یہاں تو دیسی واسا میں آکٹہ بولتے ہیں آنکھ بھی بولتے ہیں کہیں کہیں تو اس کے فول ڈالے ہیں ان کو ابھی ہم تیل میں اچھے سے پکا لیں گے اور یہ جو تیل ہے نا ہر طرح کے درد میں بہت زیادہ کارگر ہے آج پہلے بار نہیں بنا رہے ہیں یہ پہلے بھی بنایا تھا ابھی ختم ہو گیا ہے جیسے ہاتھ پیروں میں کہیں کہیں درد ہونے لگتا ہے تو بہت جلدی آرام دیتا ہے اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہم میتھی بھی ڈالتے ہیں تو میتھی ڈالنا بول گئے تھے تو ابھی بس میتھی ڈال دی ہے اور پھر باری آتی ہے اس کو بڑے ہی اچھے سے پکانے کی جو جو چیزیں ہم نے ڈالی تھی نا ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو جانا چاہیے تو ابھی تیل ان کا بن کر تیار ہو گیا تھا تو کڑائی کو اتار کر ایک طرف رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے اور ابھی میں کھانا بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو جی سیملا مرچ بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں وہ تو میں نے آپ سب کو کل کے ولوگ میں دکھایا تھا تو ان کو میں نے بھر کر تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر اس سیملا مرچ کے اوپر میں نے لگا لی ہے اندر بھی پیٹھی بھر دی ہے اور اوپر بھی تھوڑی تھوڑی پیٹھی لگا لی ہے اور پھر تیار کیا میں نے بیسن کا گول اس میں اس کو ڈپ کر کے تیل میں اچھے سے فرائی کر لیا ہے یہ لگا لی ہے جی کی جیسے ہم مرچی وڑا بنا کر تیار کرتے ہیں بس ویسے ہی ہمیں یہ والی سیملا مرچ فرائی کرنی ہے لیکن سبجی کھانے میں کافی اچھی لگتے ہیں اور تھوڑی سی الگ بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم بروہ سیملا مرچ اور آلو سیملا مرچ کی سبجی ایسے ہی بناتے رہتے ہیں اور فرائی کرتے کرتے ہی یہ ہماری سیملا مرچ بڑے ہی اچھے سے پک گئی ہیں تو ہمیں انہیں بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہو نہ ہی اتنا زیادہ جنڈر بس ایک بار جو پٹھی بنا کر تیار کیتے ہیں اسی سے ہماری آج کی یہ سبجی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے تو جی بس سیملا مرچ پک گئی ہیں آٹا بھی گود گیا تھا ابھی بنا لیتے ہیں سب کے لیے گرما گرم روٹیاں اور یہ دیکھیں ہماری سیملا مرچ بڑے ہی اچھے سے پک گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اندر سے کچھی رہ جائیں ویسے تو تیل میں فرائی کرتے ہیں تو پک ہی جاتی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ تو ہارڈ ہوتی نہیں ہے بڑی جلدی بن جاتی ان کی سبجی بھی تو جی بس ابھی روٹیاں بھی بن گئی ہیں سب کا کھانا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ایک طرف رکھ دیا تھا میں نے گی گرم ہونے کے لیے اور دیکھیں ہمارا تو کام ہے صبح شام کھانا بنانا تو ہم تو چپ چپ ڈیلی اپنا کام کرتے ہی ہیں آج ان کا نمبر پڑ گیا تو پندرہ بیس منٹ میں ہی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کھانا بنانا بھی کتنا زیادہ مسکل ہے اور وہ بھی گیس پر چولے پر بناتے تو ساید بن ہی نہیں پاتا چلو اسی بہانے ان کو ہمارا کام تو دکھائے دیا اور دو سبد آج تاریب کے بھی سننے کو ملے کہ اتنی گرمی میں اتنی میند سے کھانا بناتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ان کی ڈوٹی لگا ہی دینی چاہیے تاکہ ہمارا کام دوسروں کو بھی سمجھ میں آ جائے نہیں تو گھر کے کام تو لگ وگنا کے برابر ہی گنے جاتے ہیں چاہے ہمارا پورا دن ہی کیوں نہ نکل جائے تو یہ تیل بھی ہمارا بن گیا تھا اور اچھے سے تھنڈا بھی ہو گیا تھا تو اس کو ابھی کانچ کی بوتل میں بھر کر رکھ دیتے ہیں کانچ کی بوتل میں تیل اتنی جلدی سے خراب نہیں ہوتا اور اس تیل کو آپ جیسے ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی در دہنہ وہاں پر لگا سکتے ہیں نہ تو کوئی نقصان ہے اور فائدہ مند بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے ایک بار پہلے بھی بنایا تھا ابھی دو بارہ سے بنایا ہے یہ تیل ہمیں منا دیواز شاکڑا بتاوا اس کا بارہ میں ہر پہلی خود پیٹ رائے کر کے دیکھئے ہو اببک کیوں کرو ہو پہلی نائی ہو دوئی ہو پیر دوئی ہو راک میں لگائی ہو نہیں تو کسو آرکر آدھ پر سکتے ہیں تو کسو لگ رہا ہے آپ کو ابھی یہ ہمارا کیوں کا ہے آگرہ نہیں دکھا ملے لگانے کے بعد بہو ملے لگانے کے بعد ڈاکٹ ڈے گو پوچھ لیا کر آرام سے ہے ہرٹکا اوٹھ رہا ہے آپا صحیح ہو گیا بتا سکتے ہیں یا نہیں یہ اور کیا کٹ ہوگی اس میں بس سے اور کچھ نہ بچ رہا ہیں اور آگیا آگیا کیسے آیا دو پوے ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے موسم ہلکا سا بجل گیا ہے تو ہم نے بیسوں کو سانی ڈال دی ہے اور ہماری کٹڑی کے پیر میں ابھی تو آرام ہے کل تو اسے چلا ہی نہیں جارہا تھا اتنا زیادہ تیز کا درد ہے اور موسم کو دیکھتے ہوئے چلو اچھا ہوا کہ ہم نے بیسوں کو سانی ویگرہ ڈال دی ابھی ہلکی ہلکی بوندہ باندی سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس سب سے پہلے ہمارا وہی کام آتا ہے اپنے ہارے چولے ڈکنا گوشٹے ڈکنا تو ہم لگ گئے تھے جلدی جلدی اپنا اسی کام کو نپٹانے میں اور دیکھیں باریس کا تو اتنی بے سبری سے انتجار ہو رہا ہے کہ بس باریس ہو جائے گرمی کا تو دیکھیں کول اور پنکھے سے کام چل جاتا ہے لیکن باریس کی سب سے زیادہ جرورت رہتی ہے پسل کی بجائی کے لیے جو کہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور اس سال تو کافی لیٹ ہو گیا ہے تو بس ابھی تو بگوان سے یہ دعا ہے کہ جلدی سے باریس ہو جائے سب ہی کسانوں کو باریس کا بڑی ہی بے سبری سے انتجار ہے کیونکہ ابھی تو دن بر دن بر بس سب لیٹ ہی ہوتا جا رہا ہے تو جی یہ دیکھیں اتنی زیادہ تیزگی تو نہیں ہلکی ہلکی باریس آئی ہے لیکن موسم اتنا اچھا ہو گیا ہے تو نیتھنڈیا واسل رہی ہے موسم تو ویسے پکوڑے گھانے والا ہو گیا ہے لیکن پکوڑے میں بناوں گی نہیں بس تو دو مرتکے لگے ہو گئے تو ابھی تو بلکل بھی من نہیں اور ویسے بھی آج میں نے میری مسین نکال رکھی ہے تیل وغیرہ ڈال کرس کو اچھے سے ساپ کیا ہے چلتی تو یہ ہے نہیں اور آز گرمی بہت زیادہ تھی گرمی کی وجہ دیکھیں اللہ تو یہ ایسی ہو رکھی ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں دودھ نکالنے میں زیادہ باریس آج آئی تو پھر یہ کامی نہیں ہو پارے چلتی کامی تاک دیتا تو یہ ہمارے مسین کچھ ایسی سلائی دیتی ہے یہ دیکھیں ایک سایڈ سے بلکل ٹھیک اور ایک سایڈ سے کچھ ایسی اور اس کا مجھے کوئی علاج سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہت بار ٹھیک کرنے کے بعد بھی اور اس کی جو یہ اندر کی یہ سکٹل ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں اور بس ابھی بلکل چھوٹا سا کپڑا لگا کر میں نے اس وابین کو فٹ کر دیا اور ابھی چلا کر دیکھتے ہیں ویسے مسین تو میری ٹھیک نہیں ہوئی تھی دو تین بار میں نے کوشش کی تھی ابھی کوئی جیسے مسین ٹھیک کرنے والا آئے گا جانا تو اس سے یہ نئی خرید کر پھر چلا کر دیکھیں گے باقی میرا من ہے کہ میں اس مسین کو بیچ دیتی ہوں کبھاڑ میں دے دیتے ہیں اور ایک اور نئی مسین خرید لیتے ہیں اور مسین کا تو دیکھیں ایسا ہے جرورت پڑتی رہتی ہے جیسے کبھی کبھی بچوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا پھر تھوڑا بوٹا کا لگانا رہتا ہے لیکن اس سے وہ کام بھی نہیں بنتا ہے تو ابھی مسین تو ہماری ٹھیک ہوئی نہیں اس کو تو میں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کوئی ٹھیک کرنے والا آئے گا تو اس بار اور اس کو ٹھیک کروانگی نہیں تو پھر اس کو ہم بیچ دیں گے اور نئی ہی مسین لے کر آئیں گے اور ابھی میں بنا رہی ہوں ہمارے لیے پوپکون پکوڑے وغیرہ تو آج میں کچھ بناوں گی نہیں من تو تھا لیکن رسوئی میں گرمی بہت زیادہ ہے اور باہر ہے تھنڈا تھنڈا موسم تو میں سوچا چلو چائے بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں بنا لیتے ہیں گرمہ گرم پوپکون اور ان دونوں بین بائی کی سرارت آج کل تھوڑی سی زیادہ ہی بڑھ گئی ہے دونوں اکٹھا رہتے ہیں پھر تو گھر میں بس ایسا ہی ماحول رہتا ہے تو بس ابھی ہمارے گرمہ گرم پوپکون اور چائے تو تیار ہو گئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں چھت پر تھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر کھائیں گے کیسے ہو یہ کوارڈ بند کھائیں یہ کوارڈ بند کر دے رسوئی کے بند کریں بیٹھا آج آج تو گرمہ گرمی ہے آئے ایسا ہوا میں آج ملکہ تین میروہ ہزار پر آور کفرkyہ بتیرا ہزار خصوصوصر ど completes گر گر دیا گر گر کہ کیوں اس کے لئے ٹھیک ٹھیک تو جی ابھی بچ گئے ہیں ساڑھے ساتھ اور موسم دیکھئے من تو نہیں ہے بلکل بھی لیکن ابھی نیچے جا رہے ہیں کھانا بنائیں گے آج چاٹ بھی نہیں رکھی ہے بننے کے لیے اور باقی بھی تھوڑا بہت کام ابھی بچ گیا ہے وہ دیکھیں دیکھیں چاروں طرف کا نظارہ بھی کافی اچھا ویسے تکھیت کھالی ہیں بارس نہیں ہوئی ہے تو ہمارے آبھی تک بھی جائز ہوئی نہیں ہے اور آج بھی بارس نہیں ہوئی بس یہ ہے کہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں ریتکا کا کھانا بھی جاری ہے موسم میں دیکھ کے تو چھات پس ہو تو صحیح ہے ہاں نے چلیں چل تو آجا تو جی بس ابھی لیتے ہیں آپ سب سے ویدہ پھر ملیں گے پیارے سیوہ لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے رام رام سوست رہیں مست رہیں اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور آپ سب کے یہاں موسم کیسا ہے یہ بھی ہمارے ہاں تو باری سیس بار ہوئی نیری